الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نابد و ایہاک نستین اہدین السراط المستقین سراط اللہ زینہ عنامتہ علیہم غیر المغضوی علیہم العزاء علیہم سورہ فاتحہ جس میں اللہ تعالی پہلی آیت میں ارشاد پر مرہا ہے کہ تمام تعریفیں خاص تعریفیں اس رب العالمین کے لئے ہے اسی کی حمد خائم کرنا ہے اسی کے لئے جینا اسی کے لئے مرنا ہے تو اس طرح صحابہ اکرام نے اللہ کی حمد خائم کرنے کے لئے ہر چیز فربان کر دئیے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایسے وجود پھر آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو صحابہ اکرام جو حضرت عمد صاحب تیار کیے جن وجودوں کو ایسی مثال دنیا میں آپ پیش کری نہیں سکتے ایسی خربانی ایسی خربانی نوجوان ہیں مجھے یہ واقعہ یاد رہا ہے کہ جنگ خادثیہ اللہ کی حمد خائم کرنے کے لئے صحابہ کا چودوی ہجری کا واقعہ ہے اللہ کی حمد خائم کرنے کے لئے نکلے اور فقری چوکہ دنیا کا ذرہ بھی ان کے لئے جنب محبت نہیں ہے کیونکہ حضرت عمد صاحب فرماتے ہیں حد دنیا جی پتن تالبہ کلاب دنیا مردار ہے اس کا چاہنے والا کتہ ہے فرمائے تو اس طرح حضرت عمد صاحب دنیا کو لات مار دیئے تو صحابہ اکرام کے اندر بھی وہ قیقیت پیدا کر دیئے وہ پخیری پیدا کرے صحابہ اکرام نوجوان ہیں اسی سنت تو یہاں پر حضرت عالم کیا ہے ایسے ایسے مبلغین کو جمع کیے دین اسلام کی اشارت کے لئے دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا صرف اور صرف دین اسلام کی اشارت کرنا اسلام کو دنیا کے چپے چپے میں پیش کرنا تو ایسے مبلغین آئے درس خورام میں بیٹھے لوگ کنفیوز ہوگئے دیکھنے والے کیوں؟ کیونکہ جب مبلغین نوجوانی کی عمر میں آئے تو داڑی بھی نہیں آئی ظلفان نمبے ہو گئے لوگ کنفیوز ہوگئے لڑکیاں بیٹھے گئے آپ کے درس میں لیکن وہ مبلغین تھے داڑی اور موچ سے بال نہیں نکلے تھے مگر دین کے واسطے خوربان دے دی اپنی زندگی خوربان کر دی مشکل ہے بہت صاحبِ ایمہ ہونا مشکل ہے بہت صاحبِ ایمہ ہونا کچھ کھیل نہیں ہے حق پر خوربان ہونا یہاں تو مثل حسین سر خلم ہوتا ہے امجد آتا نہیں ہے مسلمہ ہونا تو ایسا خوربانی دیئے یابر مبلغین آکر جوانی خوربان کر دیئے جوانی کیسا خوربان کر سکتے ہیں بتائیے آپ کونسی چیز ہے جو ان کو جوانی دعا پہ لگانے کیلئے مجبور کر دی وہ صرف اور صرف اللہ رسول کی محبت تھی وہ عشق رسول تھا آخر جم تک استخامت سے رہے ڈاڑی بھی نہیں نکلی جب آئے مگر ہم دیکھے کہ ڈاڑی سفید ہو گئی ڈاڑی بلکل سفید ہو گئی اور آنکھوں کے روشنی کم ہو گئی اور ڈنڈا تیکتے میں جا رہے ہیں اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یہ ہے استخامت یہ ہے خلو اللہ کی عملی تفسیر یہ ہے حجر کم صاحب فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ سورہ اقلاص پڑھ لے گا تو اس کو قرآن کریم کا عجر ملے گا سواب ملے گا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک میٹ میں قرآن خلو اللہ اتا اللہ اتا اللہ اتا سواب پڑھ لیا تین مرتبہ سواب مل گیا سمجھ رہے ہیں حیثانی ہے بلکہ وہ بھی ہے وہ بھی پڑھنا ہے اس کا انکام نہیں ہے ماں پاس لیکن اس کی روحانی حقیقت بھی سمجھنا ہے سورہ اقلاص کے عملی تفسیر یہ تین مرتبہ پڑھنا کیا ہے آپ کا بچپنہ آپ کی جوانی اور آپ کا بڑھاپہ یہ اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے لگ جانا یہ خلو اللہ کی عملی تفسیر ہے تو اس طرح یہاں پر ہم دیکھیں مبلغین اپنی جوانی اپنا جانا بچپنہ اپنا بڑھاپہ خربان کر دیئے ہندوستان کے چپے چپے میں فرضیں کیفایا ادا کیئے جا کے تبلغ اسلام کیے اگر یہ مبلغین نہ اٹھتے اور یہ کام نہ کرتے تو خدا کے خسم جو ہنا یہ آج ہندوستان کے مسلمان یہ عذاب کے مستح ہو جاتے تھے یہ فخراؤں کی بدولت یہ بچے ہیں مسلمان اور انہی کی وجہ سے ان کو رس مر رہا روحانی اور مارکی جو رس مر رہا انہی فخرا کی وجہ سے تو غرض کے یہاں ہے الحمدللہ رب العالم یہ ہم خائم کرنے کے لیے صحابہ اکرام اٹھے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ خادشیہ میں جب جو ہنا ہے رسطم جو ایران کا جو سپہ سالان تھا تاریخ میں مشہور ہے رسطم کبھی کسی سے جنگ نہیں ہارا اتنا پہلوان خسم کا تھا اور ایرانی جو فوج تھی تاریخ میں تھا بیسی ہزار ایٹی ٹو ٹھوزن کی فوج تھی صحابہ اکرام کتنے تھے سات آٹھ ہزار تو ایسا مگر جذبہ کا ایسا تھا کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے اللہ کی حمد کو خان کرنا ہے تو اس طرح یہ ایک تاریخ کے جونا سنیری عوراق ہے جب جونا وہ رسطم اپنے ایک خاصیت کو بھیجتا ہے اور یہاں پر اسلامی لشکر کے جو سپہ سالان تھے وہ کون تھے ساتھ بیر ابی وقاص رضا اللہ تعالیٰ حشر مبشرہ ہے اور جب وہاں پر پہنچتا ہے تو رسطم یہ کہلہ بھیجتا ہے کہ آپ کا ایک ایل سی ہمارے پاس بھیجو ہم ان سے تبادلہ خیال کریں گے اس کے بعد جنگ لڑیں گے بات کر رہا ہے تو ساتھ بیر ابی وقاص رضا اللہ تعالیٰ کس کو چنہیں ربی بن عامر رضا اللہ تعالیٰ ربی بن عامر رضا اللہ تعالیٰ حالانکہ نوجوان ہیں تیس سال کی عمر ہے مگر فقراؤں کی جماعت سے فقیر ہے آپ فقیر کچھ انہیں ساتھ بیر ابی وقاص اور اور لباس کیسا ہے پیوند ہے لباس میں آپ کے لباس میں پیوند ہے ٹوٹا ہوا نیزہ ہے مگر آپ بولے آپ جاؤ ہے ربی آپ جاؤ اور دیکھو اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام پہ چلنے کے ویسے ہم کو عزت دیا اللہ تعالیٰ اور جس حالت میں تم ہے اسی حالت میں جاؤ تم کو کسی کو بتانا نہیں ہے تم اپنا لباس بدل کے یا جو انا کچھ شتیار ایسا ہے نہیں سوپر پاور کے پاس جا رہے آج جس طرح امریکہ ہے ایران سوپر کس طرح جس کو کہایا تھا تھا تو وہاں پر جاؤ اسی حالت میں جاؤ تو تاریخ میں آتا ہے کہ آپ جو فقیر تھے ربی بن عامر اسی پھٹے پرانے جھگڑے میں اسی جو بلکل چھوٹا سا اور گھوڑا بھی دبلہ پتلا گھوڑا ہے اسی طرح نکل گیا جا وہاں پر جو ہے نا جب معلوم ہوا رسول کو کہ ایک جو ہے نا خاصید آ رہے ہیں تو وہ کیا کرا پورے سجا دیا یعنی ایک روک ڈالنے کے لیے یعنی اللہ والوں پر روک ڈالتے ہیں لوگ کیا ہیں مال کا دولت کا اسباب کا یہ روک ڈال کے دیکھتے ہیں مگر حضرت صاحب علام کیا فرماتے ہیں کسی مالدار کے اوپر تمہاری نگاہ پڑ جاگا تو اپنی نگاہ کا ایسا پھیل لو جیسا کوئی بیت الخلا کو بیٹھا اپنی نگاہ پڑ گئے تو کیسا پھیلے تھا وہاں ایسا پھیل لو فکر روٹی کی کرے اور ولی کی بن جائے یہ تو چاہتا ہے ہو آگ اور پانی ایک جا تو اس طرح یہ فقیری کا صحابہ اکرام کے اندر سکا دیا تھے تو تاریخ میں آتا کہ وہ جو خالین ریشمی خالین ہیرے جبارہ سے جب جبارہ سجا دیا انہیں پورے عمرہ کو پورے جبارہ سپاہیوں کو سب جمع کر دیا انہوں بات نہیں کر سکنا روپ میں حضرت ہوگی مگر یہ فقیر اللہ والے کس کے روپ میں آسکتے ہیں کون جانے کے فقیروں کا تصرف کیا ہے کون جانے کے فقیروں کا تصرف کیا ہے ان کی غیرت میں رب نے کیا ہے جب میں کیا کیا ان سے بے توری حکومت کا بدل دیتی ہے بچ اسی کام کے لیے آتے ہیں جہاں میں فخرا اس طرح ربی بن عامر ازتالہ اپنے جو نا گھولے کے سم اسی طرح چلے گئے گھولے کے ساتھ آپ چلے گئے گھولے کے سموں سے جو نا وہ خالین کو گھولتے دی چلے گئے بعد میں روکا گیا آپ کو اور اتر کے ملنے کے لیے کہا گیا تو آپ جب اترے تو گولے آپ کے جو ہتیار ہے وہ اتار دو ہتیار جو ہے وہ اتار دو تو آپ جو ہے نا ہتیار نے اتار دو تم بلائے ملنے کے لیے میں نہیں آیا تمہارے پاس تم خواہش کرے ملنے کی میں آیا میں ہتیار نے اتار دو ایسی محبت ہتیار یہ صحابہ اکرام کو ایک حدیث میں آتا ہے جو تلوار لگا کر جو نماز پڑھی جاتی عام نمازوں سے ستر کنہ زیادہ عفضلیت رکھتی ہو یہ اور بات ہے ہم جو ہے نا آزادی کی خود جس طرح ہمارے سکھ بھائی لڑکے جو ہے نا ہتیار کو یعنی لاؤفل کر لیے ہم نہیں کر سکے خیر کوئی بات نہیں مگر یہ اسلامی اصول ہے تو غرض کے آپ ہتیار نہیں اتار ہے تو رسطم بولتا چھیک ہے چھیک آنے دو تو بیٹنے کے لیے کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں نہیں بیٹتا ہے آپ کیا تباتلے خیال کرنا چاہ رہے کرو تو رسطم کو غصتہ آتا کیونکہ فقیرانہ ہے آپ کا جو ہے تھاٹ مگر جو ہے آپ کی فاخرانہ سوچ ہے کسی سے روپ میں نہیں آرہا آپ کی سوچ کیا فاخرانہ ہے یہ جو ہے ان کے سامنے کیسا محروف ہونا محروف نہیں ہو رہے تو جب انہیں بلا کیا ہے تم کو کیا ہو کیا ہے اہلِ عرب تم جو ہے نا بکری اونٹ چڑھانے والے بات بات پر سالوں صدیوں لڑنے والے بچوں کا اپنے دفن کرنے والے تم ہمارے کو سکاتے کیا تم تو ربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے رسطم تم نے جو کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے ہم تھے ویسے لیکن اللہ نے ہم پر فضل کیا ایک آخری نبی کو ہم پر مبوسیہ ہے آج الحمدللہ ہم تمام مرائیوں سے پاک ہو گئے اور وہی دین کی دعوت تکوی دینے کے لیے تو جب یہ سنا تو اس کو غصہ آگیا بلے کہ تم ایسا نہیں جا سکتے تم تو اس وقت کیا ہے بیجے تھی کرنا تو مٹی کا توکرہ سر پہ دے کے بیجے تھی کسی کی بیجے تھی کرنا ہے تو بلے کہ ان کو توکرہ دی ہے مٹی کا تو توکرہ جب دیا گیا تو ربی رضی اللہ عنہ خوش ہو کے آپ جانا اسی گھوڑے پہ واپس ہوئے تو وہاں پر سعج بھی نے ابھی وقعات الرضی اللہ عنہ انتظار کر رہے تھے اے ربی کیا ہوا اپنی زمین کو گفت دے دیئے سیمپول کا طور پر آپ کو دے دیئے تو اللہ تعالیٰ فتح لگ دیا اب ہم کامیاب ہونے والے ہیں یعنی کوئی ان سے بھی چیز نیگیٹیو نہیں لیے صاحبہ اکرام سب کو پوزیٹیو ہونے اتنی بیجے تھی کرنا ہونے لیکن وہ بھی پوزیٹیو لیے اللہ عنہ نے کہا ہر کام میں کیا ہے وہاں پر جانا منفی نہیں رہتا مجھت انداز ہوتا اللہ کا تو اس طرح حضرت بالوں کو مسجد سے نکال دی یہ کیا ہے تمہارے جو بال کیا ہے آپ کا چندو سوچر کیا ہے تو مسجد سے نکال دیئے تو صاحب کیا فرمائے دیکھو وہاں مسجد کتنی دنوں سے نہیں دھوستے شاہر آپ بھولے گئے ہمارے بیجے سے تو غلط کے اس طرح تاریخ گواہ ہیں کہ جنگ خادثیہ میں حالانکہ صاحبہ اکرام بلکل سات اٹھ ہزار ہے مگر بیشی ہزار ایک لاکھ کے خریف فوج ہے ان کو تین دن تک جو نا ان سے جنگ ہوئی اور صاحبہ اکرام فتح یاب ہوئے اور اس جگہ میں رسطم مارا گیا تو اس طرح جو نا ہے دنیا میں ہم خائم کرے صاحبہ اکرام الحمدللہ رب العالمین اللہ کی ہم خائم یہ صاحبہ اکرام تو برحال یہ دنیا میں ساری اللہ کی ہم خائم ہونے والی ہے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے استحامت دے اِنَّ اللَّهُ مَلَائِقَتَهُ يُسَلُّنَا لَنَبِي یا ایولِ ذِن آمَنُ صَلُّ وَلَيْهُ سَلِّمُ تَسْلِمًا اللہُمَّ اِنَّا نَحْمُ اُرْسَلِيَا لَا سَيْدَنَا مَلَانَا مَحَمَّدَ الْمَعَلَى الشَّانِ ماہی البطلان حاشر النسان رحمت العالمین سجد الانبیاء مرسلین سراج الابلین والآخرین حزبهو حزب اللہ دینهو دین اللہ خبلتہو بیت اللہ وَمَنْ يُتِغْ وَطَانُ اللَّهُ فِي مَرْتَوَةُ الْغَيْبِهُ وَاللَّهُ کَلَامُهُ کَلَامُ اللَّهُ مَا يَنْتِخَنِ الْهَوَائِنْهُوَا إِلَّا بَاهِيُّهَا جامل کلمی کلامهو البراخو ورخف مرکبهو الى ورائل 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 سفر ومقام وَلْأَهْدِيَةِ مَخَامَهُ وَكَافَتُ لِلنَّاسِ اُمَّتُهُ خِرِدِقْ لِلنَّاسِ کِتَابُهُ وَيَانُ لِلنَّاسِ رَسُولُ الْلَى الْنَّاسِ جَمِعَةُ اصحابهو مسئر ورنبیاء جَالَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَى الْغَنِيمَةِ عَلَى الْتَيَبَى خَاتَمَ النَّبِيِّينَ رَسُولُ الْأَمِينَ شَفِيرُ مُزْدَبِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْعَلِهِ وَأَهْلِهِ وَأَصْحَابِ عَجْمَئِنَ بِرْحْمَتِكَ اَيَّا رَحْمَرَا اَمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُلِ بِالْعَدْلِ وَالْحِسَانِ وَإِتَعَذِ الْخُرْبَى وَيَنْحَانَ الْفَعَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَاقِي يَعْذِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ يُذْكُرُوا اللَّهِ يَذْكُرُكُمْ وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكُرُ اللَّهِ تعَالَىٰ عَلَىٰ وَالَىٰ وَعَزُّوَ جَلَّهُ مُتَمْبُرْبُرْ